اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج ناولز پر صور ایک آئیس میں لیٹ ہوگی بلکہ بہت لیٹ ہوگی نا آج میں نے میری اپی اور میرے بھائیاں ہیں وہ میرے نانی کے گھر چلے گئے اور میں ماما کے پاس اکیلی ہوں تو مت بوٹھو یار میں اب یہ میں بولوں گی کہ میں نے بہت کام کیا ہے تو پھر نیچے جو میری فرنڈز ہیں وہ کمٹ میں بہت بیستی کریں گے میں نے بہت کام کیا ہے یہ سچ ہے تو اب سب سے پہلے کل اپیسوڈ نہیں آئی میں نے کچھ کمٹس پڑے آپ بہت لیٹ اپیسوڈ دیتی ہیں یہ کرتے ہیں اور پہلی پات تو یہ کہ لیٹ اپیسوڈ دینے کی وجہ میں بتا چکی ہوں کہ کل سب کو بتائیں شبراعت تھی تو شبراعت اتنا بیزی نائٹ ہوتی ہے وہ میرا نہیں حیال کہ کوئی بھی رائٹر اپیسوڈ دیتی اور میں تو ہمیشہ اسی نہیں دیتی جو میں پرانے ریڈر ہے وہ تو جانتے ہیں کہ نہیں دیتی بندی نہیں دیتی نہیں دیتی اور یہ تو سب کو پتا تھا مجھے پوسٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے پھر بھی میں نے پوسٹ لگا کے بتا دیا اور باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ اپیسوڈ دیتی بہلے بات تو یہ کہ میری جو کزن کی شادی تھی اس کے بعد میری حالہ کی دیت ہوگی اس کے بعد تو میں دے رہی ہوں یار ریگولر بیس پر میں سات آٹھ دن سے مسلسل اپیسوڈ دے رہی ہوں یہاں کل کی چھٹی کی ہے لیکن اس کا معطب یہ نہیں ہے کہ آپ پچھلی باتیں بھول جاؤ تو یار تھوڑا ہوش کیا کرو پہلے دیکھ لیا کرو کہ اپیسوڈ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو پھر کمنٹ پھر صرف کمنٹ کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ اگلا بندہ جو اتنی میند سے روز روز لکھ رہا ہے اس کو برا بھی لگ سکتی ہے آپ کی بات کے اپیسوڈ ہی نہیں آرہی رائٹ نخرے میں ہے یہ وہ ہے تو یار ایسا کچھ نہیں ہوتا بس آپ ایک دفعہ چیک کر لیا کرو کوئی نہیں یار جہاں آپ اپیسوڈ ریٹ کرنے کے لیے بیس تیس منٹ کا ویٹ کر لیتے ہو وہیں آپ ایک بار چیک بھی کر سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پہلے ایک دفعہ چیک کر لیا کرو اور دوسری ہاں یار واقعی اس ناول میں بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں میں اس لیے چاہتی تھی کہ پہلے مارچ میں شروع کرنا چاہتی تھی یہ ناول اور اس کے بعد تو چھٹی بھی نہیں ہوئی تو میں شروع کرنا چاہتی تھی لیٹ کرنا چاہتی لیکن پھر بھی میں نے جلدی کر دیا سوچا کر دیتی ہوں لیکن کرنا میں نے فرسٹ مارچ کو ہی تھا اس کو سٹارٹ تھوڑا لیٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو چھٹیاں بھی ہوگی لیکن اب میں جو سنڈے کو کہتی ہوتی ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ میں سنڈے کو بھی اپیسوڈ دوں تو یار ناول ختم بھی کرنا ہے ہم نے ایک کی ناول کو اور نہیں پکر گھر چلنا دہ سال اس ناول کو ختم کرنا ہے میری پوری لسٹ ہے اس سال کی ان سب ناول کو ختم کرنا ہے تو ہم جلدی کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے ہمارے جو ٹوپ تھری کومنٹ سے ان کی بات کر لیتے ہیں آج سوزین ہمیشہ کی طرح بہت اچھا آپ نے دیا ہے ریویو بہت مزہ آیا اس کو ریڈ کرتے ہیں ایسا ریویو ہوتے ہیں پرنے میں بھی ایک ڈیڈ منٹ لگ جاتا ہے پتہ چلتا ہے اس بندے نے ہمارے لئے اتنی محنت کی ہے اس کے بعد تارک شیخ تارک انہوں نے بہت اچھا کومنٹ کیا ہے اس کا میں بڑی منٹ لگتی ہے انگلیس میں ٹائپ کرتے ہیں میری جان جاتی ہے انہوں نے بھی بہت لبا اور مزیدار کی سنکل پہنچ گیا ہے اور فائزہ راجبور سوری انہوں پتہ نہیں میرے مو سے آج شیخ کیسے نکل گیا ہے میری اپنی جو بیسٹی ہے ریج وہ بھی شیخ ہے تو اس کی وجہ سے نکل گیا ہوگا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ تو فائزہ راجبور سوری جناب دیا ہے انہوں نے بہت بہت لیا ہے انہوں نے بہت بہت لائے دیا ہے پیر تو ان کی ڈال لیں گے تو مزا آیا اس کو ریڈ کرتے ہوئے بھی اور صدرہ صدرہ کی در گیا صدرہ کیا ہے صدرہ کیا ہے صدرہ کی کٹ گیا ہے میری حال میں صدرہ میری اپنی بیسٹی ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کٹ بھی گیا تو کیا صدرہ کی ریویو بھی بیچ میں شامل کر لو آپ لوگ اس کا ریویو آپ لوگ خود ڈون کر پڑھ لیں میں نہیں دیتی اس کو نظر لگ سکتی ہے اس لیے میں نہیں دیتی ہے آپ لوگ خود ڈون کر پڑھ لوں اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ ویڈ آؤٹ ٹائمنگ ویسٹ ہو جو کہ آلڈری ہو چکا ہے تو لیس سٹارٹ جناب ویشتی جنون کس نمبر سترہ تحریر عریض شاہ اچھا آج بھی جٹکے لگیں گے اب شروع کرتے ہیں میں آپ کو کل سے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں امی جان آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی آپ جانتی ہیں میں کتنی پریشان ہوں یہاں میری حالت خراب ہو رہی ہے اگر آپ اب بھی فون نہ کرتی تو نہ جانے کیا ہوتا آپ کو پتا ہے یہاں کیا ہوا ہے وہ آیام پلیس بیٹا میری بات سنو اس وقت ہم بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں سعاد نے ان سب لوگوں کو آم سے گھنڈے سمجھ رکھا تھا لیکن ان کا تعلق انڈرورڈ سے ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے خطرناک ہوں گے آیام نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا اب ہم جس مسئیبت میں پھنس چکے ہیں اس میں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے اس نے سوچا تھا کہ ہم پیسے لے کر بھاگ جائیں گے اور یہاں سے دور جا کر اپنی خوشحال زندگی کی شروعات کریں گے لیکن اس کا انجام ایسا ہوگا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ اتنی بڑی مسئیبت بن جائے گی ہمیں لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے لیکن یہ ہو جائے گا یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ الگ الگ گروہ ہے ان کی آپس میں دشمنیاں ہیں جس میں ساتھ پھس چکا ہے یہ دونوں گروہ ساتھ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اب اس کا کوئی حل نہیں ہے میں خود سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی ہوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہوں ایک طرف میں اپنا بھائی کھو چکی ہوں تو دوسری طرف میرے بیٹے کی جان کو ہر وقت خطرہ ہے وہ لوگ کبھی بھی کچھ بھی گڑ سکتے ہیں اور کسی بھی کسی کی جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی جبکہ ہیر کو ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اب تو انہوں نے بقائدہ رونا شروع کر دیا تھا امی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کون سی مصیبت یہ کون سے گروہ کی بات ہو رہی ہے کس سے حطرہ ہے ساتھ کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی جبکہ دوسری طرف اسے انجان سوچ کر امی بھی پریشان ہو گئی تھی ابھی تک تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی ساتھ آیام نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا بلکہ اس نے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی شاید آیام اسے کچھ نہیں آیام اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا بیٹا یہاں کچھ لوگ آ گئے ہیں میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں امی بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکی تھی جبکہ وہ پریشانی سے اپنے فون کو گھورنے لگی اب تو اس کا تجسس بھڑ گیا تھا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی امی نے اپنی بات ادوری کیوں چھوڑ دی ساتھ کو کس سے حطرہ تھا کون تھے یہ لوگ جو ساتھ کو مارنا چاہتے تھے اور کیوں بہت سارے سوال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے اور اس کا جواب صرف آیام کے پاس تھا وہ جلدی سے اپنا دوبتہ سر پہ لیتے کمرے سے نکلی تھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی اس ادھے ادورے قصے نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر چھوڑا تھا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اس کے سوالوں کا جواب صرف آیام کے پاس تھا لیکن ہر طرف اندیرہ دیکھ کر اس نے اپنے قدم روک دیئے تھے اس وقت اس کا آیام کے کمرے کی جانب جانا بلکل مناسب نہیں تھا اسے صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا اسے سوچ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی لیکن اسے ساری رات نیند نہ آئی یہ سارے سوال اور امی کی بات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے ٹینشن سے اس کا بڑا حال تھا اور اس ٹینشن سے اسے صرف اللہ پاک ہی بچا سکتے تھے اس نے جا نماز بچھا کر اپنے خدا کے حضور جھک کر دعا مانگی تھی کہ اس کے شہر کے سر سے ہر طرح کی مسئیبت ٹل جائے اور وہ صحیح سلامت واپس آ جائے صبح ہوتے ہی وہ کمرے سے نکل آئی تھی نہ جانے آیام نے کب تک آنا تھا لیکن وہ اس کے جاگنے کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی ویسے بھی تو اس نے ساری رات یہی کیا تھا تھوڑی دیر اور سہی اسے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہ آئی تھی ساتھ کی جان کو خطرہ ہے اس سوچ نے ہی اسے سکون نہیں لینے دیا تھا تانیہ نے اسے آ کر ناشتے کے لیے پوچھا تھا جس پر اس نے انکار کر دیا تھا اس کے علاوہ ان دونوں میں کوئی فالتو بات نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی یہاں تک کہ وہ رات کو اس کے کمرے میں بھی نہ رکی تھی اس وقت وہ خود بھی تانیہ کے موں سے آیام کی تعریفیں سننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی وہ شخص کیسا تھا آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا اچھے انسان کا مکھٹا پہنے وہ اندر سے ایک الگ ہی انسان تھا اگر اسے پہروپیا کہا جائے تو غلط نہیں تھا نہ جانے اس کے کتنے روپ تھے دنیا کے سامنے وہ بہت اچھا بن کر گھوم رہا تھا لیکن اس کے اندر کوئی اور ہی شخص تھا ہیر اس کی آنکھوں کے اندر مجود انسان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن شاید یہ ناممکن تھا تانیہ کے لیے وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھا لیکن ہیر کے لیے وہ ایک شیطان تھا اور ابھی تک تو اس نے اپنے شیطان کی صرف ایک جلگ دیکھی تھی جس میں وہ ساتھ کو کچھ بھی کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ ساتھ کے ساتھ اگر کچھ بھی برا ہوا ہے تو اس میں بھی اسی کا ہاتھ ہے اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے اس میں اس شخص کا ہاتھ ہے ہیر کا خوبصورت چہرہ یقیناً اس شخص کی نظر میں آ چکا تھا اور وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کا سامان اسے بنانا چاہتا تھا لیکن ہیر کے انکار نے اس کی مردانہ انا کو جگا دیا تھا جتنا مغرور اور امیر وہ شخص تھا یقیناً یہ بات وہ برداش نہیں کر سکتا تھا کہ کسی لڑکی نے اس سے ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہی ریجیکشن اس سے برداش نہیں ہو رہی تھی جس کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اس کے انکار کو وہ اپنے لیے چیلنج سمجھ بیٹھا تھا اور اب اپنی ذات کی تسکین کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا شاید اس سے شادی بھی اسی کی وجہ سے وہ ساتھ کو نقصان پہنچا رہا تھا ساتھ کے بارے میں جو بھی باتیں اسے سننے کو مل رہی تھی سب کچھ اس کی چال تھی یا پھر شاید وہ ساتھ کو فسا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا وہ اسے شادی کی آفر کر رہا تھا جس کے پیچھے کی وجہ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں اور اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہتا تھا اس کی خوبصورتی پر اس کا دل آ گیا تھا اور جن اس دن اس کا دل بھر جاتا یقیناً وہ روحی کی ماں کی طرح اسے بھی چھوڑ دیتا اسے یقین ہو چکا تھا کہ روحی کی ماں کے ساتھ بھی اس نے کچھ نہ کچھ غلط ہی کیا تھا ورنہ ایک ماں کتنی ہی مجبور کیوں نہ ہو اپنی اولاد کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی اور روحی سی معصوم بچی کو چھوڑنے کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا بلا ماں کا دل کر سکتا ہے اپنی بیٹی کو چھوڑنے کا وہ ایک غیر ہو کر اس کے لیے اتنے خوبصورت احساس رکھتی تھی تو وہ تو اس کی اپنی ماں تھی اسے آیام کی چال سمجھ آ چکی تھی وہ صرف اس کے ساتھ وقت گزارنے کا خواہش مند تھا وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے روحی کی میٹھی سی آواز سنائی دی وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے باہر آ رہی تھی ریڈ کلر کے خوبصورت فراق میں وہ بلکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی جبکہ آیام کے کسرتی بازوں میں وہ اپنی عمر سے بھی گم لگتی تھی اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھری ہو گئی اسے صرف اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے اسے اپنے انتظار میں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے خوشی ہوئی تھی وہ مسکرا کر آگے برا روحی ماما جانی کو گوڈ مارننگ وش کرو جیسے بابا جانی کو کرتی ہو وہ روحی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا گوڈ مارنگ ماما جانی گوڈ مارنگ ماما جانی وہ ہوشی سے بولی جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی لیکن وہ اس کا معصوم سا دل بھی خراب نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس کے وش کرنے پر نرمی سے مسکرا دی جبکہ وہ انہیں آپس میں لگے دیکھ کر قدم آگے بڑھا چکا تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ اچانک سے بولی وہ پلٹ آیا جی فرمائیں وہ مسکرا کر اسے ناشتے کی میز کی طرف چلنے کا اشارہ کرنے لگا کل آپ ساتھ کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے وہ یوں ہی کھری بولی جب ایک ملازم تیزی سے اندر آیا سر یہ پارسل میم کے لیے آیا ہے ساتھ سر کی طرف سے وہ پارسل ہیر کو دیتے ہوئے بولا کیا ہے اس میں وہ پارسل کھولتے ہوئے بولی میرے حیال میں پہلے تمہیں ناشتہ کرنا چاہیے آیام اسے دیکھ کر کہنے لگا لیکن وہ اگنور کرتی پارسل کھول چکی تھی جس میں کچھ پیپرز تھے ساتھ نے مجھے پیپرز کیوں بھیجے ہیں وہ پریشان سی پیپرز کھولنے لگی جبکہ آیام ہاموشی سے روحی کو اس کی گود سے لے کر آگے بڑھ چکا تھا جب اسے پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی اس نے گہرا سانس لیا اور پیچھے مر کر اسے دیکھا جہاں وہ بے خواس پڑی تھی تانیا بھاگ کر اس کے پاس آئی جبکہ ملازم نے ڈاکٹر کو فون کیا روحی بھی اس کی گود سے نکل کر بھاگی تھی ماما دانی تو کیا ہوا ماما جانی کو کیا ہوا وہ آنکھوں میں حیران کیلئے کبھی ہیر کو تو کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے آگے بھڑتے ہوئے اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بڑا اور یوں ہی اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا انہیں جھٹکا لگا ہے کسی بات کی بہت ٹینشن لی ہے انہوں نے اسی لئے ان کی حالت اتنی حراب ہوئی ہے یہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں آپ ان کا حاصل خیال رکھیں اور ٹینشن سے دور رکھیں ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد تفصیل سے بتا رہی تھی شکریہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ زحمت دینی پڑے کوئی بات نہیں یہ میرا فرض ہے وہ الودائی کلامات ادا کرتی باہر نکل گئی تانیا اور روحی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی جبکہ وہ ہاتھ میں ساتھ کے بھیجے ہوئے پیپرز پکڑے پر رہا تھا ساتھ کا یہ قدم ہیر کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا تھا لیکن یہ ہیر کے لیے جھٹکا بہت بڑا تھا ساتھ اسے اپنی زندگی سے نکال چکا تھا بلکہ خود کو ہر مسیبت سے نکال چکا تھا کہنا زیادہ بہتر تھا ہیر اس وقت بہت بری مسیبت میں پھرسے ہوئے تھی ساتھ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ ہیر کو اپنی زندگی سے نکال کر اسے کتنی بری مسیبت کے حوالے کر رہا ہے ساتھ کو لگ رہا تھا کہ اگر ہیر اس کی زندگی سے نکل جائے گی تو اس کی زندگی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا مزید بڑھتا ہے یہ تو آیام نہیں دیکھنا تھا اس وقت تو اسے ہیر کی فکر ہو رہی تھی جو اپنے ہوش اور حواس میں نہیں تھی جب سے اس نے ساتھ کی طرف سے طلاق نامہ پرا تھا وہ بے ہوش تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ساتھ کو اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا تھی اسے یہاں آ کر ہیر کو اپنا مسئلہ سمجھانا چاہیے تھا اس کے بعد اس نے اتنا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے تھا اس نے بہت بزدلی کا ثبوت دیا تھا اپنا فیصلہ بتائے بنا اسے کچھ بھی سمجھائے بنا یوں اچانک سے اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا ہاں یہ سچ ہے کہ اس نے ساتھ کو کہا تھا کہ تم ہیر کو چھوڑ دو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہیر کو اس طرح بے آسرہ بے سہارہ چھوڑ دیتا ساتھ اسے اتنا بزدل کبھی بھی نہیں لگا تھا وہ ہیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کتنے دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہا تھا ان دونوں کا رابطہ ختم ہو چکا تھا یہ ساری باتیں آیام جانتا تھا لیکن یہ جو حرکت اس نے کی تھی وہ سچ میں نہ قابل قبول تھی نہ جانے ہیر کے دماغ پر ان سب چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہے ہیر اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم کانیا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب اسے خوش آیا جبکہ روحی تو اس کی آنکھیں کھولنے پر شور مچاتے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی شاید نہیں یقیناً وہ اپنے باپ کو بتانے گئی تھی کہ وہ جاگ گئی ہے جبکہ ہیر ہر طرف دیکھتی کنفیوسی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اس وقت وہ بہت عجیب طرح کے کشمکش کا شکار تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہیر تم نے میڈیسن بھی لینی ہے ایسا کرتی ہوں تمہارے لیے دلیا بنا لیتی ہوں یا پھر یخنی بہتر رہے گی اس سے تم بہتر ہو جاؤ گی تم جلدی سے فریش ہو جاؤ فلحال کسی بات کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشل لینے سے منع کیا ہوا ہے تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو اور یہ ذہنی دباؤ تمہارے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے سر نے کہا تھا تمہارے ہوش میں آتے ہی ایک بار پھر سے ڈاکٹر کو بھلائیں گے ابھی روحی گئی ہے انہیں بتانے کے لیے تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ ڈاکٹر دوبارہ آئیں گی تمہیں چیک کرنے کے لیے میں تو پریشان ہو گئی تھی اللہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے ہیر میں جانتی ہوں ان سب چیزوں کو قبول کرنے میں تمہیں وقت لگے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے لیکن جو شخص تمہارے قابل ہی نہیں تھا جو خود تمہارے راستے سے ہٹ گیا اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ تمہارے سامنے آ کر روبرو ہو کر تمہیں یہ فیصلہ سناتا وہ تمہارے قابل کبھی ہو ہی نہیں سکتا لیکن یقینا یہ سب کچھ میری زندگی میں نہیں ہوا تب ہی میں اتنی بے فکر ہو کر اس پر کمنٹ کر رہی ہوں جو سہتا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے میں تمہارا درد نہیں سمجھ سکتی ہیر لیکن تمہارے لئے دعا کر سکتی ہوں اللہ پاک تمہیں جلد سے جلد اس چیز سے باہر نکالے تم فریش ہو جاؤ میں تمہارے لئے کچھ لاتی ہوں کھانے کے لئے اللہ پاک تمہیں سبر دے وہ پیار سے اس کے گال چھوٹی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ اس کی باتیں سننے کے بعد وہ حالی حالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی کیسی ہو تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے پوچھنے لگا جبکہ وہ بینہ جواب دیئے نظریں پھیر گئی تھی میں جانتا ہوں یہ وقت تمہارے لئے مشکل ہے پلیس خدا کے لئے مجھ سے یہ ساری ہم دھردیوں والی باتیں مت کریں میری ساتھ سے بات کروائیں وہ اپنے فون پر لگی ہوئی تھی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی اب اس سے بات کر کے کیا کروگی تم وہ تمہیں تلناک دے چکا ہے اب وہ تمہارے لئے نامحرم ہے اور میں تمہیں کسی نامحرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا وہ کافی سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا آپ نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی یہ چال میں کامیاب ہونے دوں گی نہیں میں آپ کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی سادھ میرے شوہر ہیں تب تک جب تک وہ خود میرے سامنے آ کر مجھے تلاک نہیں دیتے اس طرح کے کسی کاغذ کو میں نہیں مانتی سادھ میرا فون نہیں اٹھا رہے کیونکہ آپ نے انہیں پتہ نہیں کہاں پہنچایا ہے اور پھر آپ اپنی کسی ملازم سے کہہ کر تلاک کے جھوٹے کاغذ دیار کرواتے ہیں اور مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے تلاک ہو گئی ہے میں نہیں مانتی ان جھوٹے کاغذوں کو اگر سادھ نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو کم از کم وہ مجھے وجہ بتاتے اس طرح سے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کرتے اور نہ ہی کاغذات بجواتے وہ میرے رو بھرو آ کر خود مجھے اپنا فیصلہ سناتے اور فیصلے کی وجہ بھی بتاتے مرد میں کم از کم اتنی حمد تو ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور اسے اپنی زندگی سے نکال دے وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت غصے سے بھولی جبکہ اس کے ہاتھ مسلسل سادھ کا نمبر ملا رہے تھے مطلب تم چاہتی ہو کہ سادھ تمہارے رو برو آ کر تمہیں طلاق دے فائن یہ بھی کر کے دیکھ لو وہ اپنا موبائل فون نکالتا سادھ کو ویڈیو کال ملا رہا تھا السلام علیکم لالا میرے بیجے ہوئے کاغذات ہیر کو مل گئے ہیں اس نے فون اٹھاتے ہی پہلا سوال یہی کیا تھا ہیر کے دل میں درد سا جاگا تھا ہاں اسے کاغذات مل گئے ہیں باقی وہ تم سے مزید بات کرنا چاہتی ہے لالا میں اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بس اسے بتا دیجئے گا کہ میری طرف سے فارق ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بھر جائے اللہ پاک اسے میری گناہوں کی سزا نہ دے اس کے علاوہ میں اسے اور کچھ نہیں کہہ سکتا اسے کہیے گا کہ ہو سکے تو مجھے ماف کر دے میں جانتا ہوں ہیر وہی پر ہے آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اس نے بس اتنا کہا تھا اور ہیر کی دنیا لٹ گئی وہ اس کے موبائل پر ساتھ کو بہت آسانی سے دیکھ پا رہی تھی جبکہ وہ ساتھ کے سامنے نہیں تھی اس نے فون بند کر کے اسے دیکھا میرا نہیں حیال کہ اب تمہیں مزید کوئی ثبوت شاہی ہے اب تو اسے بھی میری اب تم اسے بھی میری چال سمجھو یا اپنی قسمت کا فیصلہ لیکن جتنا جلدی ہو سکے ان سب چیزوں سے باہر نکل آؤ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا جبکہ کمرے سے نکلتے ہی اسے اونچی اونچی آواز میں ہیر کے رونے کی آواز سنائی دی تھی اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ہر دکھ درد خود میں جذب کر لے لیکن فی الحال وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا اس نے بڑی مشکل سے اپنے قدموں کو آگے بھرنے کی کوشش کی تھی سو گائز ہیر ہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ ہو گئی ہیر کو طلاق پیہ گئی تھڑا آپ لوگوں کے سینے میں مل گیا سکون یہی جاتے تھے نا آپ لوگ معصوم کی طلاق کروا کہ آپ سکھی ہو گئے ہوگے مزا آ گیا ہوگا ہیر ہوگی طلاق اب آپ لوگ بھی خوش ہو جاؤ میں بھی خوش ہو جاتی ہوں کیونکہ اب طلاق ہو گئی ہے تو اب بہت جلد ہیر اور ایام کی شادی بھی ہوگی تو ملے گی ہم نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے چلتے چلتے ہستے ہستے کل کی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے لافیز